السلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل این دس ویڈیو ہمیں گئے دسکس دا امفیبین ایمبریولوجی امفیبین کون سے انیملز ہوتے ہیں جو وارٹر اور لینڈ دونوں جگہ پر آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن انکری پرڈکشن جو ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ لنگ دوتا ہے وارٹر کے ساتھ یعنی یہ ایک کہاں پہ لے کرتے ہیں وارٹری انوارمنٹ میں امفیبین ایک کہاں پہ ریلیز کرتے ہیں وارٹر میں اور جیسے ہی ریلیز کرتے ہیں ایک اسی ٹائم فٹلائز ہو جاتے ہیں یعنی ان کی فوراں فٹلائزیشن ہو جاتی ہے اب آپ کو پتہ نا ہم نے پڑا تھا کہ ایک کے دو حصے ہوتے ہیں ایک بیسیکلی اینیمل پول ہوتا ہے اور بیسیکلی ویجیٹل پول ہوتا ہے اب فار ایکزمپل یہ ایک ہے ٹھیک ہے یہ ایریا جو ہے یہ اینیمل پول ہے اور یہ ویجیٹل پول ہے ویجیٹل پول کون سا ایریا ہوگا جہاں پہ یوگ زیادہ ہوتی ہے اور اینیمل پول کون سا ہوگا جہاں پہ میٹرکانٹریا زیادہ ہوتے ہیں لیکن یوگ کام ہوتی ہے اب ایمپیبین کے دونوں پول ہے یہ اس پیسیفک ٹائپ کیوں تھی ہوتے ہیں کیسے ان میں ہوتی ہے پیگمنٹیشن یعنی ان میں کلر ہوتا ہے کیسے پیگمنٹیشن جو ہے نا وہ کہاں پہ زیادہ ہوتی ہے پیگمنٹیشن جو ہے وہ ان کی ہوتی ہے یہ جو فرسٹ ون ہے نا animal pole یہاں بھی زیادہ ہوتی ہے pigmentation اور جو vegetal pole ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ pigmentation جو ہے وہ کم ہوتی ہے ہم نے کیا پڑا کہ amphibian جو egg ہے اس کے دو poles ہیں animal pole, vegetal pole animal pole پہ کیا ہوتا ہے کہ pigments زیادہ ہوتے ہیں yoke زیادہ ہوتی ہے pigments کم ہوتے ہیں so جو animal pole ہے اس کا color جو ہوتا ہے وہ dark ہوتا ہے جبکہ جو vegetal pole ہے اس کا color جو ہوتا ہے وہ light ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب کیا ہوتا ہے egg یہ for example pond ہے ٹھیک ہے یہاں پہ egg بڑا ہے نیچے والا vegetal pole ہے اوپر والا animal pole ہے ٹھیک ہے جب کسی نے اوپر سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو جو animal pole کا dark color ہے وہ جو تلاب کا پانی ہے وہ بھی گندہ ہوتا ہے گندلہ ہوتا ہے dark ہوتا ہے اس کے ساتھ blend ہو جاتا ہے یعنی ہمیں پتا نہیں چلتا egg کدھر ہے اور تلاب کا پانی کدھر ہے ٹھیک ہو گیا یعنی جب ہم اوپر سے دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو egg کا color ہے اوپر سے وہ dark ہے وہ blend ہو جاتا ہے کس کے ساتھ تلاب کے پانی کے ساتھ اچھا اب اگر کوئی نیچے سے دیکھ رہا ہے یہاں سے ٹھیک ہے اگر آپ کوئی نیچے سے دیکھ رہا ہے تو اس کا کیا ہوگا کوئی predator ہو سکتا ہے تلاب کے اندر سے ہی اٹیک کرے اب جب کوئی predator نیچے سے دیکھے گا egg کو تو کیا ہوگا کہ ویجیٹل پول میں پگمنٹیشن کام ہوتی ہے تو وہ کس کے ساتھ blend ہو جائے گا سکائے کلر کے ساتھ سکائے کا بھی لائٹ کلر ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ سکائے کلر کے ساتھ blend ہو جائے گا اب یہ جو پگمنٹیشن ہے یہ ایمفیبین egg کی ایک اڈاپٹیشن ہے سروائیول کے لیے اس کو ذرا ہم ریپیٹ کرتے ہیں کہ ایمفیبین egg میں دو پولز بن جاتے ہیں اینیمل پول ویجیٹل پول اینیمل پول میں پگمنٹیشن زیادہ ہوتی ہے ویجیٹل پول میں پگمنٹیشن کام ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن ویجیٹل پول میں کیا ہوتا ہے کہ یوک زیادہ ہوتی ہے اب جب اوپر سے کوئی predator دیکھتا ہے ایک کو تو اوپر کیا ہوتا ہے اینیمل پول ڈارک کلر وہ پانڈ کے جو پانی ہوتا ہے تلاب کا اس کے ساتھ بلینڈ کر جاتا ہے ٹھیک ہے جب کچھ پیڈیٹر نیچے سے دیکھتا ہے ایک کو تو ویجیٹل پول جو ہے اس کا لائٹ کلر ہوتا ہے اور وہ سکائے کے ساتھ بلینڈ کر جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہمیں نظر نہیں آتا اینیمفیبین egg جو ہے وہ پیڈیٹر کی نظروں سے بچ جاتا ہے اس طرح یہ ان کی ایک ایڈاپٹیشن ہے سروائیول کے لیے اس کے علاوہ جو ڈارٹ کلر ہوتا ہے نا پیگمنٹ کا ٹھیک ہے جو اینیمل پول میں پریزنٹ ہوتا ہے پیگمنٹ وہ ڈارٹ کلر دے دیتا ہے نا اینیمل پول کو تو وہ ہیلپ کرتا ہے ہیٹ ایبزارب فرم نے ٹھیک ہے ہیٹ ایبزارب کرنے میں ہے احسان سے اور اس کے ساتھ جیسے ہی وہ ہیٹ ایبزارب کرتا ہے تو یہ چیز کیا کرتی ہے پرموٹ کرتی ہے ڈیویلیمیٹ کو تو یہ تھا ہمارا ایمفیبین ایمبریولوجی یہ ہم نے ابھی جسٹس کا ایک کا انڈرڈکشن کیا اب ہم بات کریں گے کہ انیشیل کلیویجز کا اب ایک جو ہے وہ تو اس کے دو پول بن گئے ٹھیک ہے اینیمل پول ہے ویجیٹل پول ہے اب ہوتا کیا ہے کلیویج ہوتا ہے ٹھیک ہے کلیویج کیا ہوتا ہے سیل ڈیویشنز ہوتی ہیں جو ایمبریونک سٹیج ہے وہاں پہ جتنی بھی سیل ڈیویجنز ہوتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں کلیویج کہتے ہیں اچھا اب اوپر والا اینیمل پول ہے نیچے والا ویجیٹل پول ہے اب کیا ہوتا ہے جیسے ہی ڈیویجن ہوتی ہے تو ان میں پہلے تو دیکھیں لانگی ٹیوڈنل ڈیویجن ہوگی دو سیل بن جائیں گے اس کے بعد فردر کیا ہوتا ہے جیسے ہی جبکہ جو ویجیٹل پول ہے وہاں پہ بڑے سیل بن جائیں گے لیکن کم سیل ہوں گے نمبر کم ہوگا سائز زیادہ ہوگا جبکہ اینیمل پول میں اس سے الٹ ہے ٹھیک ہو گیا یہ جو ہے نا بیسیکلی ایمفیبین مرولا کی ہم بات کارے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے اینیمل پول میں کیا ہوتا ہے کہ جو سیلز کا نمبر ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور سائز چھوٹا ہوتا ہے جبکہ ویجیٹل پول میں سیلز کا نمبر کم ہوتا ہے لیکن سائز بڑا ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ ان کے بلاسٹولا کی بات کی جائے تو وہ کائنوڈرمز کی طرح کا یہ ہوتا ہے لیکن لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بلاسٹو سیل ہے نا وہ کہاں پہ بنتی ہے ایمبریو کے کون سے والے ہاف میں اینیمل پول میں بلاسٹو سیل کہاں پہ بنے گی اینیمل پول میں کیوں اس کی وجہ کیا ہے ویسے تو بلاسٹولا اکائنوڈرمز کی طرح کا ہے لیکن بلاسٹو سیل کہاں پہ بنے گی اس کی اس کی بلاسٹو سیل کیوٹی ہوتی ہے فلیوٹ فیلٹ کیوٹی وہ اینیمل پول میں بنے گی کیونکہ جو ویجیٹل پول ہے وہاں پہ کیا ہے وہاں پہ یوک لیڈن سیلز پریزنٹ ہیں یوکی ویجیٹل سیلز پریزنٹ ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ملٹیپل لیئرز ہوں گی سیل کی سنگل لیئر نہیں ہوگی بلاسٹولا میں یہ دو اب جو نیکس ٹیپ ہے وہ ہے گیسٹ ریلیشن اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بلاسٹولا کی سیلز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سرفیس پہ آ جاتے ہیں سپیسیفک سٹکچرز بناتے ہیں کیسے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کچھ سیلز موو کر جاتے ہیں انٹیریئر ایف ایمریو کی طرف اندر کی طرف ٹھیک ہے اب ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے سیلز وہ کہاں کہاں جائیں گے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو کاربن پارٹیکل سے مارک کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں ان کی مومنٹ کا پتہ چلتا رہے ٹھیک ہے اور وہ فردر کیا بنائیں گے نوٹو کارڈ وغیرہ انڈوڈم وغیرہ بنا دیتے ہیں اب ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ بلاسٹولا سے نیکسٹ کیسٹولا فارمیشن سٹارٹ ہو گئی ہے تو اس کا پہلا سائن کیا ہوتا ہے کہ ایک گروو لائک سٹکچر بن جاتا ہے گری کریسنٹ کے درمیان میں اور ویجیٹر ریجن کی درمیان میں ابھی ہم اس کی ڈائیگرام دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ فارمیشن یہ ایک ہے اور یہ گری کریسنٹ ہے تو یہ گری کریسنٹ اور ویجیٹر ریجن کی درمیان میں ایک گروو لائک سٹکچر بن جاتا ہے ٹھیک ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں بلاسٹو پور ٹھیک ہو گیا اسے ہم دیا گیتے ہیں سٹیٹ لائک سٹکچر کو بلاسٹو پور کہتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ جو اینیمل پول ہوتا ہے بلاسٹو پور کا وہ کیا ہوتا ہے دارسل لیپ آف بلاسٹو پور اب ہم دیکھیں گے دارسل لیپ آف بلاسٹو پور کو یہاں پہ دیکھیں یہ بلاسٹو پور ہے نا تو اس کے اینیمل پول کونسا ہے یہ اوپر والا دارسل لیپ آف بلاسٹو پور یعنی یہ والا ریجن دارسل لیپ آف بلاسٹو پور اور یہ بلاسٹو پور اب فردر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ گروو جو ہے نا وہ اندر کی طرف سیل موو کرتے جاتے ہیں اور گروپ پھیلتا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو سپرفیشل سیلز ہیں یہ رول ہو جاتے ہیں کون سے پروسس میں انولوشن میں اب ہم ذرا ادھر سے دیکھتے ہیں انولوشن کو کہ کیا ہوتا ہے یہ سپرفیشل سیلز جو ہیں یہ موو کرتے جاتے ہیں اور ان سیلز کو ریپلیس کون کرتا ہے جیسے جیسے سیل موو کرتے جاتے ہیں اینیمل پول سے اور سیلز آنے جاگ جاتے ہیں اور وہ ان سیلز کو ریپلیس کر دیتے ہیں اس پروسس سارے میں کیا ہوتا ہے کہ جو بلاسٹو پور ہوتا ہے وہ پھیلتا چلا جاتا ہے اور وہ کیا بنا دیتا ہے یہاں پہ دیکھیں بلاسٹو پور یہاں پہ دیکھیں پھیلتا چلا جا رہا ہے اور اس نے کیا بنا دیا ہے یو پلک بنا دیا ہے اور ایک ٹائم آتا ہے کہ جو دونوں اینڈ ہوتے ہیں یہ کلوز ہو جاتے ہیں تب ہم کیا کہتے ہیں کہ جو بلاسٹو پور ہے وہ کلوز ہو گیا ہے یہاں پہ دیکھیں رنگ شیپ بلاسٹو پور بن گیا ہے اچھا اب بلاسٹو پور کے کلوز ہونے کے ساتھ دو اور طرح کی مومنٹس بھی ہوتی ہیں پہلی کیا ہوتی ہے سیل سپریڈ ہو جاتے ہیں اینیمل پول سے کہاں پہ ٹوورز دار سے لیپ اپ بلاسٹو پور اور یہ ایونچلی کیا کرتے ہیں کیا بناتے ہیں یہ ایونچلی بناتے ہیں آرکینٹی رون یہ دیکھیں یہ دیکھیں سیل موف کرتے جا رہے ہیں اور یہ کیا بنا رہے ہیں اتنے ریجن میں آرکینٹی رون جیسے جیسے مومنٹس زیادہ ہوتی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے آرکینٹی رون کا سائز زیادہ ہوتا جاتا ہے لیکن جو بلاسٹو سیل ہے اس کا سائز کم ہو جاتا ہے آرکینٹی رون زیادہ ہو جائے گی اور جو بلاسٹو سیل ہے اس کا سائز کم ہو جائے گا اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو یوگ فیل سیلز ہوتے ہیں ویجیٹل اینڈ پہ وہ لیس ایکٹیو ہوتے ہیں ان مومنٹس میں بیسکلی یہ ساری مومنٹس اینیمل پول میں ہو رہی ہوتی ہیں تو جو ویجیٹل پول کے سیلز ہیں وہ کم ایکٹیو ہوں گے اور وہ کیا بنائیں گے فلور بنائیں گے گٹ ٹریک کا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے بات کرنی ہے کہ جو میزوڈرم فارمیشن ہے وہ کیسے ہوتی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ سیلز جو ہے وہ موف کرتے چاہتے ہیں اور اس میں سے وہ کیا بناتے ہیں پریزمٹیو نوٹو کارٹ اور پریزمٹیو میزوڈرم اب کیا ہوتا ہے پہلے جو ہے یہ لائننگ بناتے ہیں سٹار کینٹیرون کی ٹھیک ہے لیکن پھر سیپلٹ ہو جاتے ہیں اینڈرم اور ایکٹرڈرم کی درمیان آ جاتے ہیں اور یہ کیا بناتے ہیں میزوڈرم میزوڈرم کو ہم اسٹیج پہ کیا کہتے ہیں کارڈا میزوڈرم ٹھیک ہے ایکٹرڈرم اور اینڈرڈرم کی درمیان ہوتی ہے کارڈا میزوڈرم کیا بنائے گی نوٹو کارٹ بنائے گی نوٹوکارٹ کی لیٹرل سائٹ پہ کیا ہوگا میزوڈرم سپریٹ ہو جائے گی اور ٹھک ہو جائے گی ان ٹھکنکس کو ہم کہتے ہیں سمائٹس یعنی ایسے نوٹوکارٹ ہے نا تو ایسے سمائٹ جو ہیں وہ بنتے جاتے ہیں جس طرح بمپ ہوتا ہے تو میزوڈرم جو ہے وہ کنٹینیو کرے گی سپریٹ کرنا وینٹرل سائٹ پہ اور سپلیٹ ٹو فارم دا باڈی کے اپنی سیلوم بنا دے گی میزوڈرم لائننگ جو ہے وہ کیا بنا رہی ہے اب سپلیٹ ہو گئے میزوڈرم سیلوم بنا رہی ہے میزوڈرم لائننگ آف باڈی وال اینڈ گٹ یعنی سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ سیلز جو ہے وہ موو کرتے جاتے ہیں اوور دارسلی پر بلاسٹو پورٹ یہ پرزمٹیو نوٹوکارٹ اور پرزمٹیو میزوڈرم بناتے ہیں اس کے بعد کچھ ایسے سیلز ہوتے ہیں جو موو کرتے جاتے ہیں اور وہ پوزیشن لے لیتے ہیں ایکٹوڈرم اور اینڈوڈرم کے درمیان میں اور وہ کیا بناتے ہیں کارڈا میزوڈرم کارڈا میزوڈرم سے فردر کیا بنتا ہے نوٹوکارٹ بنتی ہے اس کے بعد انشاءاللہ نیورل ٹیو فرمیشن ہے ہم وہ آپ دیکھیں گے نیورل ٹیو فرمیشن کب ہوتی ہے لیٹ گیسٹرولیشن میں ٹھیک ہے اور نیورل ٹیو فرمیشن کے پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں نیورولیشن نیورولیشن کیا ہوتا ہے جب گیسٹرولیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ایمبریو کی ڈارسل سائٹ پہ کیا ہوتا ہے کہ اوبل شیپ ایریا ہوتا ہے اس ایریا سے کیا مراد ہے کہ وہ ایریا پریزمٹیو نیورل ٹیوب ہے ٹھیک ہے وہاں پہ کیا ہونہ ہے نیورل ٹیوب بننی ہے اور اس ریجن کو ہم کیا کہتے ہیں نیورل پلیٹ مائیکرو فیلامیٹس ہوتے ہیں نیورل پلیٹ میں ٹھیک ہے وہ ٹھیک کر دیتے ہیں نیورل پلیٹ کو اب کیا ہوتا ہے جو نیورل پلیٹ کے کنارے ہوتے ہیں وہ رول ہو جاتے ہیں یعنی کہہ لیں کہ اس طرح نیورل پلیٹ ہے نا تو اس کے کنارے جو ہیں رول ہو جاتے ہیں اوپر کی طرف ایسے رول ہو جائیں گے جس طرح کور کرتے ہیں اور میڈ لائن بنا دیں گے نیورل پلیٹ کی اب ہم نے کہا کہ جو ایجز ہیں نیورل پلیٹ کے وہ رول ہو جاتے ہیں اور میڈ لائن بنا دیتے ہیں اور جو لانگی ٹیوڈ نے ریجی سے ہوتے ہیں نا نیورل فولڈز ابھی ہم ان کی ڈائیگرام دیکھتے ہیں وہ کیا بناتے ہیں نیورل ٹیو بناتے ہیں فگر 10.10 جے اور 10.9 دی ابھی ہم 10.10 جے کو دیکھتے ہیں پہلے یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بیسیکلی فولڈز دیکھیں نا رول ہو گئے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے سینٹرل میں کیا بنایا انہوں نے بنا دیا جو ہمارے پاس سپیسیفک میڈ لائن بن گی نیورل کس کی نیورل ٹیوب کی ٹھیک ہے اب لانگی نیورل فولڈز جو ہیں ٹھیک ہے وہ نیورل فولڈز ہیں وہ مل کے کیا بنائیں گے نیورل ٹیوب بنا دیں گے اچھا اس کے بعد جیسے جیسے میزوڈرم کی فردر ڈیویلپمنٹ ہوگی تو ایمفیبین ایمبریو جو ہے وہ ٹیٹ پول کی شیپ لے لے گا اور اس کے بعد ایونچلی وہ آپ کو پتہ ہے ایڈلٹ میں کنورٹ ہو جائے گا تو یہ تھی ایمفیبین ایمبریو جی انشاءاللہ ٹائم شورٹیج کی وجہ سے اس کو ہم نے اس طرح نوٹ سے سٹڈی کیا لیکن اس کے جو سپیسیفک کہلیں جو ہینڈ میٹ نوٹس ہیں نا ہینڈ ریٹن نوٹس وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پروائیڈ کیے جائیں گے